وزیرالہ کی جانب سے اعتماد کا ووٹ نہ لینے کے بعد کیا حکمت عملی اپنائی جائے گورنڈر ہاؤس میں آپوزیشن جماعتوں کا اجلاس اس وقت جاری ہے پی ڈی ایم ذرائع کے مطابق رات بارہ بجے کے بعد کسی بھی وقت پرویج الہی کو ڈی نوٹیفائی کیا جا سکتا ہے ایسی بارے میں مزید بات ہوگی سما کے نمائندے فہد بھٹی وہیں پر موجود ہے ان سے ہی جانتے ہیں فہد بھٹی اجلاس کی اب تک کی کارروائی بتائیے اب تک کی گفتگو بتائیے کیا ہوئی اور دوسرے یہ کہ یہ لمبا بھی چلے گا بہت دیر تک ہوگا جی پی ڈی ایم ذرائع کے مطابق یہی بتایا جا رہا ہے کہ رات بارہ بج کے ایک منٹ کے بعد گورنڈر پنجاب جو ہے وہ کسی بھی وقت وزیر علیہ پنجاب پرویج الہی کو ڈی نوٹیفائی کر سکتے ہیں پی ڈی ایم ذرائع کے مطابق ایسا بتایا جا رہا ہے آج سارا دن جو ہے وہ گورنڈر ہاؤس میں اہم مشاورتی اجلاس جو ہے وہ جاری رہا کیونکہ وزیر علیہ پنجاب کو جو ہے وہ اعتماد کا ووٹ لینے کے لیے کہا گیا تھا گورنڈر پنجاب کی جانب سے تقریباً پرسو یہ کہا گیا تھا لیکن آج چار بجے تک انہوں نے اعتماد کا ووٹ لینا تھا جو نہیں لیا اور اب مزید ٹائم گزر چکا ہے اہم مشاورتی اجلاس ابھی تک جاری ہے گورنڈر ہاؤس میں جس میں رانہ صلی اللہ سمیت دیگر جماعتوں کے اتحادی جماعتوں کے جو کارکنان ہیں وہ سر جوڑ کر بیٹھے ہوئے ہیں اہم مشاورت کی جا رہی ہے مختلف امور پر قانونی امور پر جو ہے وہ مشاورت کی جا رہی ہے ذرائع کے مطابق یہ بھی بتایا جا رہا ہے کہ گورنڈر راج اگر لگا دیے جاتا ہے اس پر بھی بات کر رہے ہیں فہد بہت شکریہ آپ سے مزید بھی جانے کے بعد میں